ناظرین نظر کہ ہم سب جانتے ہیں کہ سعودی عرب نے پاکستان سمیت جتنے بھی بیس ممالک تھے ان پر سے سفری پبندی ختم کر دی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ کون سے وہ لوگ ہیں ابھی پہلی کٹیگری میں لوگ جا رہے ہیں وہ لوگ جا رہے ہیں جو سعودی عرب سے وقسین لگوا کر پاکستان آئے تھا اور پھر یہاں پبندی کی وجہ سے سٹک ہو گئے تھے ایسے لوگ بہت کم ہیں لیکن ابھی پہلے مرحلے میں ان کو یاد دی گئی ہے کہ وہ براہ راست سعودی عرب آ سکتے ہیں اور دوسرے ممالک جو بیس ممالک اور بھی ہیں پاکستان کے علاوہ انیس ممالک ان کی بھی تارکین جو خاص کا سعودی عرب کا بالڈ اکامہ رکھتے ہیں مطبع کارامد رہائشی اجازت نامہ اسے اکامہ کہتے ہیں وہ ان کے پاس ہے اور انہوں نے سعودی عرب سے کرونا وقسینیشن کی دونوں خوراک کے لگوا کے وہ بیرنی ملک گئے تھے وہ واپس براہ راست سعودی عرب آ سکتے ہیں ان کو کرنٹینی کی شرط بھی نہیں ہے ان پر ریاوت میں جو پاکستانی سپارت خانہ ہے اس نے وقسین لگوانے والے شہریوں کو پاکستان سے سعودی عرب کے براہ راست سفر کی عادت دینے کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے انہوں نے اس فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے جو ہے وہ سعودی عادت کا شکریہ بھی عدا کیا ہے اور یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ جلد ان لوگوں کے لیے بھی فضائی آپریشن بحال ہو جائے گا جنہوں نے پاکستان وقسین لگوائی ہے اور وہ بوسٹر شورٹس کا سلسلہ بھی دو ستمبر سے شروع ہو رہا ہے اور بوسٹر شورٹس جیسے سے لگیں گے ویسے ویسے آپ کو جو ہے وہ جلدی یہ جو سفری پبندیاں ہیں یہ ختم ہو جائیں گی یہاں میں آپ کو بتاؤں کہ سعودی عرب نے جو ہے بھارت پاکستان انٹرنیشیا مصر ترکی ارجنٹائن برزیل جنوبی افریقہ متحدہ اربمارات اتھوپیا ویتنا مفغانستان اور لبنان سمیت 20 مالک کے شہریوں کے داخلے پر پبندی آئیت کی تھی اور اب جو ہے وہ ان پر سے پبندی ختم کر دی گئی ہے لیکن شرط صرف یہی ہے پہلے م پر حلے میں آگے جا کر تمام لوگوں کے لئے اوپن ہو جائے گا لیکن ابھی وہ لوگ جنہوں نے سعودی عرب سے ویسے حاصل کی ہے اور وہ بیرونی ملک گئے اور وہاں پر پبندی کی زد میں آگے اور وہ نہیں آسکے وہ واپس آسکتے ہیں ان کی کوئی کرنٹینیا کرنے کی کوئی اس طرح کی شرط ہے وہ نہیں ہوگی براہ راست وہ سعودی مملکت میں انٹری لے سکتے ہیں